اسلام علیکم جی ویلکم بیک تو مائی سینل آئی ہوپ آپ سب چک ٹرک ہوں گے تو آج پھر میں حاضر ہوں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ چلنجے سٹارٹ کرتے ہیں تو میں نے چھوٹی سی کیچن کی شاپنگ کی تھی تو میں نے سب سے پہلے آپ کو یہ دکھا دیتی ہوں تو میں بہت ٹائم سے اس طرح کی پلیٹر کے لیے میں کوئی ٹرین لینا سوچتی تو مجھے ملتی نہیں تھی تو ایک دن مجھے نظر آگی تو پھر میں نے اس کو اٹھا لیا بہت پیاری جو ہے نا یہ پلیٹر کے لیے پلیٹر ہے اس کو آپ ایسا پلیٹر بھی یوز کر سکتے ہیں اور ایسا آپ اس کو ڈش بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن میں جو زیادہ مائنڈ ہے جیسے میں نے پانچ چین فیملیز کی دعوت کرنی ہو تو پھر میں اس میں اس کو استعمال کر سکتی ہوں تو ایک سائر پر فیش آ جائیں ونگز آ جائیں چامپس آ جائیں اور لیگز آ جائیں اس سہاں یہ بڑا اچھا سا پلیٹر بن جائے گا اچھا میرا دل تھا میں تھوڑا چھوٹا لوں لیکن مجھے چھوٹا نہیں ملا چھوٹا مجھے اس لیے لینا تھا جیسے ایک یا دو فیملیز کی بھی دعوت کرنی ہوتے تو چلیں اس میں بھی چل جائے اور یہ دو کلر میں تھا ایک گولڈن کلر میں ایک سلور میں تو مجھے گولڈن بہت اچھا لگا تو پھر میں نے گولڈن اٹھا لیا اس کے بعد جیسے مجھے ایک بڑا پوٹ بھی چاہیے تھا رائس بنانے کے لیے پہلے بھی میرے پاس بڑا تھا لیکن وہ نمبائی میں تھا اس کے چوڑائی کم تھی تو کھانا بنانے میں اس میں مزہ نہیں آتا تھا تو یہ پھر میں نے ریا کافی اچھی کوالٹی کا ہے یہ بھی پلاسٹک کے ہینڈل بھی ساتھ لگے ہوئے ہیں تاکہ ہاتھ جو ہے نا وہ نہ جلے اور سائز مجھے اس کا نہیں پتا یہ کیا سائز ہے لیکن یہ ہے بہت زیادہ سالہ کھانا جو ہے نا اس کے اندر بڑے ہی آرام سے بن سکتا ہے اس کے بعد جی میں نے ایک یہ چوپنگ بورڈ لیا گوڈن کا یہ میں ابھی کافی ٹائم سے لینا اس کو سوچ رہی تھی تو مجھے جو بھی ملتے تھے نا ان کے ایجز بہت زیادہ شارپ ہوتے تھے تو پھر مجھے ڈر لگتا تھا کہ اس سے ہاتھ جو نہ کٹنا جائے تو ایک سائز سے تھوڑا سا ٹارک ہے ایک سائز سے تھوڑا سا لائٹ ہے لیکن کافی اچھے کوالٹی کا ہے یہ میں نے ٹی کے میک سے لیا تھا تو جی اس کو بھی ہم آج استعمال کریں گے پہلے میرے پاس پلاسٹک والا ہے تو ایک چیز سے دل بھر جاتا ہے اس کو استعمال کر کر کے کچھ نیا چاہیے ہوتا ہے تو بس پھر مرے کا چلنج جب اس کو لہی لیتے ہیں پھر یہ مجھے پسند آ گیا تھا اس کے بعد یہ میری فرینڈ نے مجھے گفٹ کیا تھا اس میں ہے ٹی شوگر کافی تو یہ کافی ٹائم سے انہوں نے مجھے گفٹ کیا ہوئے تو میں نے اس کو نکالا ہی نہیں تھا تو میں نے کہا چلے آج میں اس کو آپ کو دکھا بھی دیتے ہیں اس کو ہم استعمال بھی کر لیتے ہیں تو جب میں نے اس کو کھولا تو اندر سے یہ ایسے نکلا کہ مطلب اس کے اندر ایک ٹی والا پورٹ تھا اور دو اس کے اندر کافی والے تھے حالانکہ وہ ایسا ہونا چاہیے تھا ایک ٹی شوگر اور کافی ہونے چاہیے تھے لیکن دو پورٹ اس کے کافی کے تھے تو پھر میں نے اس کو استعمال نہیں کیا میں نے کہا چلے میں نے دوبارہ ان سے بات کرتا ہوں کہ ہو سکتا یہ چینج ہو جائے کسی کے ساتھ چینج ہو گیا انہوں نے بھی اپنا لیت اور اپنی فرنڈ کا لیتا تو ہو سکتا ان کے پاس نہ چلا گیا ہو تو بس پھر میں نے اس کو استعمال نہیں کیا اس کو دوبارہ سے میں نے ایسے ہی پیک کر کے رکھ دیا موسیقی مجھے بنانا تھا ابھی کھانا تو میں نے کہا چلیں اس کو ابھی جوینہ میں استعمال کر لیتے ہیں کوئی بھی نئی چیز لے کر آیا کریں اس کو پہلے اچھے سے واش ہیا کریں اس کے بعد اس کو استعمال کیا کریں اس کا سٹیکر اتارنے کی میں کوشش کر لیتی وہ نہیں اتر رہا تھا تو میں نے کہا چلیں میں اس کو فیلحال دو سین سائر سے استعمال کر لوں گی دو تین دفعہ یہ واش ہوگا تو پھر سٹیکر اس کا جو ہے وہ خود ہی آرانت ہو کر جائے گا اور میرا سنک چھوٹا ہے اور یہ میرا بھول جو ہے نا وہ بڑا ہے تو بس پھر مجھے اس طرح ہاتھ سے اس کو پالن ڈال ڈال کرنا واش کرنا پڑھ رہا تھا تو ہسپنڈ جو ہے نا وہ گروسری کرنے گئے ہوئے تھی تو میں نے کہا چلیں ابھی جو ہے نا میں سیلٹ تیار کر لیتی ہوں درد تک وہ آتے ہیں تو یہاں پر کھیرے جو ہے نا اس طرح ہی پیکنگ میں ملتے ہیں تو کسی اچھے اچھے شاپ میں جائیں آپ نومر شاپ میں جائیں آپ کو جو ہے نا کھیرے ایسے پیکنگ میں ہی میریں گے بس پھر میں نے کھیرے کو اچھے سے واش کر لیا پہلے تو میں ایسے کرتا ہوں کہ ساری میں کٹنگ کر کے پھر اس کے بعد واش کر لیتی ہوں اور کبھی کبھی پہلے ہی واش کر لیتی ہوں دیپینڈ کرتا ہے کہ جیسے آپ کو موڑا ہے بس آپ اس کو ویسے ہی زیادہ کر لیں تو میں سیلر بنا رہی ہوں بلکل چھوٹی چھوٹی سے مجھے کٹنگ کرنی ہے رائز کے ساتھ استعمال کرنی ہے اچھا سیلر مجھے تو انتہا کی سیلر پسند آنا مجھے آپ بھی اپنی مرضی سیلر دے دیں میں بہت شوق سے کھاتی ہوں اگر آپ چاہیں تو ٹیمارٹر کے سیڈز اندر سے آپ نکال دیں نہیں تو آپ ایسے بھی کھا سکتے ہیں یا آپ کے اپنی مرضی ہیں کچھ لوگوں کو نا سیلرز نہیں بھی اچھا لگتر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نقصان نہیں بھی ہوتے اس کے اندر اتنی زیادہ نہیں تھے تو بس پھر میں نے اس کو ایسے کٹنگ کر دیا ساتھ میں پھر میں نے کیرٹ کو پیل کیا اور اس کو واش کرنے کے بعد اس کو میں نے بلکل چھوٹی چھوٹی سی جو ہے نا اس کو سلائس میں میں نے کٹنگ کر لیا تو ساری رائے کے کچھومر جو ہے نا میں اس سن کے سلات بنا رہی ہوں تاکہ یہ ایزی جو ہے نا وہ کھائی جائے کیونکہ جتنی چھوٹی چھوٹی کٹی بھی ہوتے ہیں اس سلات اتنی آرام سے کھائی جاتی ہے اور بڑے بڑے پیسز تو صرف ایک دو تین چار لے کر نا بندہ سٹاپ کر دیتا ہے تو اس ساں کٹنگ ہوئی بھی ہونا تو پھر وہ اچھا لگتا ہے کھانے میں تو بس یہاں پر پھر میں یہ سلات بھی تیار ہو گئی اور اس کو میں نے پھر ایک بال کے اندر نکال لیا تھوڑا سا اس کے اوپر میں نے ڈال دیا لیمن اور اس کے بعد میں نے افریج کھلنا تو مجھے ریڈ پیپر نزد آیا تو میں نے کہے تو سلات کے اندر کافی اچھا لگتا ہے پھر میں نے اس کو کٹنگ کر کے الگ سے پھر میں نے وہ اس کے اوپر ڈال دیا سیلڈ میں نے تیار ہو چکتا پھر میں نے کہا کہ چلے ابھی میرے پاس ٹائم ہے میں جٹنی بنا لیتی ہوں اچھا یہاں پر پودینہ ہو یا دھنیہ تو اس طرح پیکنگ میں آتا ہے ایسے ربر کے ساتھ نہ انہوں نے اس کو باندھا ہوتا ہے تو جی بس پھر میں یہاں پر پودینہ اچھے سے ساف کر لوں گی اور اس کے بعد میں بناؤں گی اس کی چٹنی اور میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں چٹنی میں کیا کیا استعمال کرتی ہوں پودینہ کو اچھے سے ساف کر لیا مطلب اس کی ٹہنی اتار دیا اور پتے اعلی کر لیا بس ہمارے پاس یہ ساف ہوتا ہی آتا ہے بس پتے وغیرہ جو اعلی کرنے ہوتے ہیں اور پانچ جو ہیں میں نے گرین چیلیز لے لی ہیں اور تین جو ہیں میں نے ٹیمارٹر لے لی ہیں تو میں پودینے کو اچھے سے واش کر لوں گی تاکہ اس کے اندر سے مٹی وغیرہ جو ہے وہ نکل جائے اچھا اکثر میں چھوٹی چھوٹی چیزیں اس نے بھی بتاتی ہوں کہ بگنرز جو ہوتے وہ بھی ویڈیوز دیکھتے ہیں تو وہ وہاں سے لرن کرتے ہیں تو بعض دفعہ کچھ چھوٹی چیزیں ایسی بھی ہوتے ہیں جو ہمارے نولیج میں نہیں ہوتے اور ہم بلکل جانے ان جانے میں اس کو کرتے جا رہے ہوتے ہیں میں نے اکثر اتنے لوگوں کو دیکھیں کہ وہ ویڈیٹیبلز اور فروٹس واش کرتے ہیں تو بڑا ہلکا سا اس کو واش کر کے ایسے رکھ دیا حالانکہ اگر آپ کبھی ایپل کے اوپر دیکھیں تو اتنی زیادہ ویکس لگی بھی ہوتی ہے تو پھر جب آپ واش نہیں کرتے ہیں ویڈیٹیبلز کو اچھے سے واش نہیں کرتے تو پھر آپ کو سٹونز بن جاتے ہیں پھر آپ کو بعد میں بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو کوئی اتنی جلدی نہیں ہے ایک سے دو منٹی ایکسٹرہ لگتے ہیں تو آپ اس کو اچھے سے ساپ کیا کریں تاکہ آپ کو اور آپ کی فیملی کو پریشانی نہ ہو تو میں نے اس کے اندر امنی بھی ڈالی تھی وہ شاہد میں آپ کو دکھانا بھول گئی تو بس سائے چیزوں کو میں نے گرینڈ کر لیا اس کے بعد میں نے اس کو ایک بول میں نکال دیا تو جیے اب یہاں پر میں بنانے لگی ہوں رائس اور اس کے اندر ہم ڈال دیں گے آئل تو مجھے بنانے تھے زیادہ سارے رائس اور بنا کرنا مجھے کئی پر بھیجنے تھے تو یہاں پر میں نے تقریباً میڈیم تین پیاز لے لیا ہے ان کو باری باری کٹنگ کر لیا تھا جب آئل گرم ہو گیا تو پھر میں نے اس کے اندر پیاز ڈال دیے اور اب جب یہ لائٹ براؤن ہو جائیں گے تو پھر ہم اس کے اندر باقی دوسری چیزیں ایڈ کریں گے تو جب تک میرے پیاز براؤن ہو رہی تھے تو میں نے یہاں پر ایک پلیٹ میں سارے کھڑی مسائلیں ڈال دیں چار جو ہیں میں نے اس کے اندر بڑی لائچیں لیے ہیں سات سے آگ میں نے کالی میرچ لیے ہیں پاں سے سات جو ہیں میں نے لوم لیے ہیں اور کھڑی پتہ لیے ہیں سات میں میں ایک سے دو جنرل راچین کی سٹک ڈال دوں گے اچھا یہاں پر پیاز براؤن ہو گئے تھے پھر میں نے اس کے اندر ٹو ٹیبل سپون جو ہے ادھر گلیسن کا پیسٹ شامل کر دیا ایک سے دو منٹ کے لیے ہم ادھر گلیسن کے پیسٹ کو پیاز کے اندر بنائی کریں گے اور اس کے بعد جو ہے نا ہم چیکن کو اس کے اندر ڈال دیں گے چیکن کو بھی میں نے واش کر کے رکھا ہوئے تاکہ اس کا پانی جو ہے اچھے سے ڈرائن ہو جائے اس کے بعد جی میں نے اس کے اندر چیکن ڈال دیا اور چیکن کے ساتھ ہی جو ہے میں نے کھڑی مسالے بھی میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا تاکہ دونوں چیزیں جو ہے نا اکٹیو مکس ہو جائیں یہاں پر ہم چیکن کی تھوڑی سی بھونائی کریں گے آئل کے اندر تاکہ جو چیکن ہے نا اس کا کلر تھوڑا سا چینج ہو جائے تو جب تک چیکن براؤن ہو رہا تھا تو یہاں پر میں نے پھر دوسرے مسالے بھی جو ہے نا پلیٹ میں نکال لیے تو ٹو ٹی سپون جو ہے میں نے ٹو نیٹ ٹو اینڈ ہاف ٹی سپون جو ہے میں نے زینے کے لیے ہیں اور ٹو ٹی سپون ہی میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے لال کٹیوی میچ اچھا پلاؤ کے اندر جو ہے نا میں کبھی بھی سرخ میچ کا استعمال نہیں کرتی ہوں یا تو یہ کٹیوی میچ جاتی ہے سبز میچ جاتی ہے یا کالی میچ جاتی ہے اس کے بعد جی نمک آپ نے اپنے یہ ٹیسٹ کی حساب سے ایڈ کر لینا فی الحال میں تھوڑا ہی ایڈ کروں گی اینڈ پر جا کر جو ہے نا مجھ ضرورت ہوئی تو پھر میں اور ڈالوں گی تھوڑا سا میں اس کے اندر استعمال کر رہی ہوں بھریانی مسالہ اور یہاں پر میرے پاس جو ہے نا دنیا پورڈر ختم ہو گئے تھے تو بس بھی میں نے اس کو ہاتھ سے ہی ایسے کرش کر کے اس میں ڈال دیا تو وہ خود ہی جو ہے نا اس کے اندر جا کر مکس ہو جائے گا تو سارے مسالے ڈال دیئے مسالے اس نے میں اس ٹائم پر ڈالیں تاکہ یہ آئل اور چیکن کے ساتھ اچھے سے جو ہے نا مکس ہو جائیں کچھے پر کی اس کے اندر سمیل نہ آئے تو جب تک یہ کوک ہو رہا تھا سار سار جو ہے نا میں نے ٹیمارٹر اور گرین چیلی کا پیسٹ بنا لیا تھا کیونکہ کافی زیادہ شام ہو گئی تھی اور مجھے کھانا جو ہے نا جلدے جلدے سے بنا کر بھیجنا تھا تو اس نے کم میں ٹیمارٹر ایسی ڈالتی تو تھوڑا ٹائم جو ہے نا مجھ زیادہ لگ جاتا تو پیسٹ یہاں پر نکال نہیں رہا ہے اس کا دل ہی نکال رہا ہے مسالے کے اندر جانے کا اچھا پھر میں نے اس کو ہیلا کر دوبارہ سے نکالا تو میں نے اس کے اندر ڈال دے تھے دو ٹیمارٹر بڑے اور ساتھ میں میں نے سات سے آٹھ جو ہے نا گرین چیلیز ڈالی تھی پھر مجھے ٹیمارٹر نا تھوڑا سا کم لگا تو پھر میں نے اس کو ایک ایسے ہی ساب اور ٹیمارٹر ڈال دے کے چلیں مسالے کے اندر نا خود ہی مکس ہو جائے گا تو بس جی اب یہاں پر ہم نے اچھے سے جو ہے نا اس کی بھنائی کرنی ہے جتنی اچھے آنکھیں بھنائی ہوگی کھانا اتنا ہی اچھا بنے گا مسالے کی کافی اچھی بنائی ہو چکی ہے یہاں پر اور آئیل پر آگے تھا اس کے بعد میں نے اس کے اندر پانی ڈال دیا دو مکس میں اس کے اندر پانی کے ڈالی ہیں کہ مجھے تھوڑا سے کم لگا تو میں دوبارہ ایڈ کر لوں گی بس پھر اس کے اندر جو ہے بائل آگیا اور جب پانی کے اندر بائل آ جائے پھر اس کے اندر ہم چاول ایڈ کر دیں گے بس پھر جب چاول ڈال دیں تو آپ نے اس کے اندر بار بار جو ہے جب مجھے نہیں ہلانا اندر تاکہ چاول جائیں گے وہ کھلے کھلے نہیں بنیں گے اس ٹائم پر جب تھوڑا سا پانی اور بھوائل ہو جائے پھر آپ اینڈ پر اپنا نمک چیک کر چاہتے ہیں اگر آپ اپنا نمک کام لگے تو آپ نمک اور ایڈ کر لیں میں نے بعد میں نمک اور ایڈ کیا تھا اور یہاں پر پانی بلکل ڈرائے ہو گیا بلکل ہلکا ہلکا سا پانی پھر میں نے اس کے اوپر ڈال دیا پودینہ اب میں اس کو بلکل ہل کی آج پر جوئینا دم پر ڈک دوں گی اور یہاں پر ہماری پلاؤ جو ہے وہ بلکل تیار ہو جائے گی تو جی اب میں نے اس کا دم کھول دیا میں کوئی چیز ڈھاپ کر دم نہیں دیتی ایسا بھی میرا دم جوئینا بڑا اچھا آجاتا ہے تو جی بس یہی تھی میری آج کی روٹین ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے اور بیل نوٹفکیشن کو بھی ضرور آل پر کیجئے تاکہ آنے والی نئے ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھئے اللہ حافظ